روشنی روشنی سب کے لیے کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئی سحمد اور ماشاءاللہ اس پرگرام کو آپ دیکھا کرتے ہیں مختلف موضوعات کے ساتھ اور منگلت جمعیرات ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق کموبیش رات دس بجے سے رات گیارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے آپ کے لائیو کالز پر جو سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور آج جو موضوع ہے ناظرین بہت اہم موضوع حکمت آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے جسے آپ وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں اس کے متبادل اور بھی دانائی بھی لفظ آتا ہے اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو اس کے متبادل ہم استعمال کر سکتے ہیں اور قرآن حکیم کہا جاتا ہے یعنی کہ قرآن وہ کتاب جس میں دانائی کی باتیں موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بحثت کے جو مقاصد قرآن کریم میں موجود ہیں اور یہی نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور حکیمانہ انداز میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جناب بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ آج ہم یہ کہہ چاہتے ہیں کہ آج حکمت کو دوسرے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی حکمت سے کام لیا جبکہ حکمت سے کام نہیں لیا گیا وہاں پر اس کے متضاد لفظ اگر ہم استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اور آج کے دور میں حکمت کو جو ہے اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بزرگوں نے حکمت عملی اختیار کی اگر ہم اس حکمت عملی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں چونکہ ہم ایک میٹیریلسٹک دور میں سانس لے رہے ہیں تو اس لیے تمام چیزوں کو تمام اپنی روایات کو بالا اتاق رکھتے ہوئے ہم جیسے چاہے کرتے ہیں اور پھر اسے کوئی اچھا سا نام دے کر ہم اپنے نام کو روشن کرنا چاہتے ہیں آج انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے کہ حکمت کیا ہے قرآن کریم کی روح سے حکمت کیا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم جاننا چاہیں حکمت کے مفاہیم وہ کیا ہیں اور مزید انشاءاللہ زیلی سوالات کو اس پرگرام کا حصہ بنائے جائے گا ممتاز و معروف علم دین ایک ایسے علم دین ماشاءاللہ کے جن کا حوالہ جو ہے قرآن کریم ہے قرآن کریم کی تعلیمات ہیں اور ماشاءاللہ ایک وقی متعلق رکھنے والی شخصیت اور قرآن و حدیث کے حوالے سے مدلل جوابات انعیت فرماتے ہیں متعدد پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ما مفتی سحیل عظم جدی صاحب مرسط موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے ساتھ اشیف فرمائے ہیں ایک انتہائی علمی اور روحانی خانوادے کے چشموں چراغ خود ماشاءاللہ ایک صاحب علم شخصیت ہیں اور بہت دانائی کی باتیں کرتے ہیں بہت امدہ گفتگو فرماتے ہیں خصوصا ہم اگر سائنس اور فکشن کے حوالے سے بات کریں اور میڈیکل سائنسز کے حوالے سے بات کریں تو بڑے وقی متعلق رکھنے والی شخصیت جناب صاحب زادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہرودی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حکمت قرآن میں اگرچہ یہ ہم تین لفظوں پر مشتمل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور وہ قرآن حکیم کے جو تیس پاروں پر مشتمل ہے اور جس میں حکمت ہی حکمت ہے دانائی ہی دانائی ہے فراست ہی فراست نظر آتی ہے کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبرکہ وسلم بلکہ رئیس بھائی یوں کہا جائے کہ حکمت کا منبع سارے حکمتیں نکلتی ہیں قرآن سے دیکھیں جہاں تک حکمت کا تعلق کہ حکمت ہے کیا تو میں یہ بیان کر کے پھر انشاءاللہ قرآن کریم میں کن کن معانی میں حکمت کو استعمال کیا گیا ہے میں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا حکمت کا اگر مادہ دیکھا جائے تو تین حروف پر اس کا مادہ مشتمل ہے حا کاف اور میم اچھا حا کاف میم اگر اس کو دیکھا جائے تو اسی سے جو ہے وہ حکم بھی نکلتا ہے اور اسی سے جو ہے وہ پھر حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کو اور جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ حاکم کہلاتا ہے اچھا اسی حا کاف میم سے جو ہے وہ نکلتا ہے یعنی حکمت اور حکمت جیسے آپ کہہ دیں سمجھداری دانائی بصیرت جیسے عام طور پر حکمت کی تعریف جو کی گئی ہے کہ معرفت الوجود وفعل الخیرات جو موجودات ہیں ان کی صحیح طریقے سے معرفت حاصل کرنا اور پھر اس کی روشنی میں اقل و فہم سے کام لینا اس کو ذرا سا آسان کر دیا جائے حکمت کی تعریف کو تو وہ یہ بنتی ہے کہ وہ تعلیمات جن پر عمل کر کے ایک فرد ایک گھر ایک شہر یا ایک ملک کے لوگ جو ہے وہ برے عامال سے اشتناب کریں اور اچھے عامال کی طرف آئیں یا اس کو یوں سمجھ دیجی کیونکہ تعریفات اس میں اتنی پھیلی بھی ہیں کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ تعریفات ہی تعریفات ہیں حکمت کی ایک عالم نے کچھ اور تعریف کی دوسرے حکیم نے کچھ اور تعریف کی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے اچھے نتائج کی بنا پر اچھے نتائج کی بنا پر اس کے کرنے کی تلقین کرنا اور کسی کام کے برے نتائج کی جو فساد ہے اس کی بنا پر اس کام سے اشتناب کرنے کی تلقین کرنا یہ حکمت ہے اب قرآن کی طرف آئیں کہ قرآن حکمت کے بارے میں ایک کا کہتا ہے نمبر ایک قرآن میں حکمت حکمت بمانا نصیحت کے بھی استعمال ہوئی قرآن کریم اللہ رب العالمین سورہ کمر کی آیت نمبر پانچ میں فرماتا ہے انتہائی پہنچیوی حکمت نصیحت تو ڈر سنانے والے کا کیا کام ہے یہ بقائد اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا اسی طریقے سے حکمت بمانا سنت کے بھی استعمال ہوا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ اللہ تبارک وطالعہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کو کتاب بھی سکھائی اور حکمت بمانا سنت کہے کہ سنت بھی سکھائی یہ سورہ بقرآن کی آیت نمبر ون ففٹی ون ہے اچھا حکمت اقل و فہم کے معنی میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ آَتِينَ لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَلْشْكُلِّ اللَّهِ کہ ہم نے لقمان کو حکمت اطاف فرمائی اقل و فہم اطاف فرمایا یہ سورہ لقمان کی آیت کریم میں نے پڑھ کے سنائی اسی طریقے سے حکمت جو ہے بمانے نبوت کے بھی آتا ہے قرآن کریم میں فرمایا وَآتِينَهُ الْحِكْمَةَ وَفَسْتَ الْخِطَابَ کہ ہم نے ان کو نبوت اطاف فرمائی اور بہترین خطاب اطاف فرمایا اچھا علوم قرآن اور تفقیف الدین کے معنی میں بھی آتا ہے یو اطل حکمت امائی شاہ کہ وہی حکمت اطاف فرماتا ہے جس سے وہ اطاف فرمانا چاہے دلائل کے معنی میں آتا ہے اُدْعُوا الْا سَبِيلِ وَبِّكَ بِالْحِكْمَةَ عام طور پر رئیس میں کہتے ہیں نا کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ تو یہ دلائل کے معنی میں ہے کہ اُدْعُوا الْا سَبِيلِ وَبِّكَ بِالْحِكْمَةَ کہ آپ اپنے رب کی جانب بلائیے لیکن حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ ہاں یہ بات ہے یہ بات ضرور ہے کہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے حکمت علم الگ چیزیں حکمت الگ چیزیں بعض اوقات کسی کے پاس علم ہوتا ہے لیکن آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یاری کیسا علم والا ہے اس کو تو بات کرنے کی تعمیزی نہیں ہے کبھی کیا بات کرتا ہے کبھی کیا بات کرتا ہے لیکن ایسے بھی علم والے ہیں جن کے پاس کم علم ہے لیکن ان کے پاس یہ شعور ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے تو لوگ اس کی داد دیتے ہیں تو علم اور حکمت میں ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ صحیح طریقے سے علم کو استعمال کرنے کا نام سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنے کا نام حکمت ہے کیا کہنے کیا کہنے بڑے ہی اچھے انداز میں مختلف زاویوں کے ساتھ جو قرآن کریم میں حکمت کے مفاہیم اور جو موضوعات آئے ہیں اس کو بہت اختصار سے اور جامع انداز میں مفتی صحیح العظم جدی صاحب بیان فرما رہے تھے قرآن سے تو ہم نے جاننے کی کوشش کی مفتی صاحب کے حوالے سے کہ قرآن میں حکمت جو ہے وہ کس طرح کی ہے احادیث مبارکہ کی روح سے اگر ہم جاننا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو کیا فرمائیے گا احادیث مبارکہ ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہیں اور کس طرح رہنمائی کرتی ہیں کہ حکمت آیا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنے مدخل صدقوں آخرجنے مخرج صدقوں واجعلنے ملدن کا سلطان النصیرہ بہت شکریہ رئیس بھائی جیسا کہ اپنے نام سے ہی اسم با مسمع ہے کہ تمام چیزیں اسی کے اندر ہی پنہا ہیں جو دانائی سے وابستہ ہیں جو صحیح فیصلوں سے وابستہ ہیں جو درست استحکام سے وابستہ ہیں جو بہترین ادراک سے وابستہ ہیں اب جیسا کہ مفتی صاحب نے اشاد فرمایا ایسی قرآن کریم میں ایک جگہ اشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ کہتا ہے یعنی یہ حکمت جو ہے یہ خیر کثیر ہے اب یہ خیر کثیر ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے اور قرآن کریم سے ہی ہمیں احادیث مبارکہ کی طرف جو رہنمائی مل رہی ہے اس میں سرکار فرما رہے ہیں لوگوں سے ان کے مطابق بات کرو مائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اب اگر اس بات کو میں سمجھ لوں تو آپ یہ دیکھیں کہ دانائی جس کے حوالے سے اس کے اجزاء ترقیبی کیا ہیں بیسیکلی وہ کن کونسٹیٹوئنٹس کا مرکب ہے لیکن چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے انسان دانائی آج کل جو دانائی جس کو کہا جاتا ہے وہ مفات کو دانائی کہا جاتا ہے لیکن جس کے حوالے سے احادیث مبارکہ جس کے طرف روشنی یا علم بتا رہی ہیں یا ڈائریکشن دے رہی ہیں وہ مفاد عامہ ہے جس کے طرف احادیث مبارکہ بیان فرما اب اس کے اجزاء کیا کیا ہیں بیسیکلی صحیح سمجھ اور فہم کا ہونا یہ بہترین اس کا ایک ایک جزو ہے دوسری چیز اس کے اندر ہے درست فہم کے لوازمات کا صحیح معنی میں ادراک اور ان کا استعمال یعنی ان کو کہاں کہاں آپ پروپرلی استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ اگر اس کے اندر مثال کے طور پر قصت علم ہے آپ کا جدید مشاہدہ ہے اور اس کے بعد اس مشاہدے کے بعد آپ کا جو نتائی جخص کرنا ہے یہ ایک بنیاد رکھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس کے اندر حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معاشیات ہیں یعنی یہ جو اعتدال ہے آپ کے خرچ کے اندر یہ آدھی معیشت آپ کو دے رہی ہے آدھی آپ کے معاملات کے اندر جو توازن آ رہا ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہا ہے دوسری طرف آپ کیا فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا آدھی عقل ہے یعنی یہ جو محبت سے پیش آنا ہے اصل میں کیا ہوگا کہ انسان اگر اپنے مفاد کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس کے دل کے اندر اس کے انسائٹ باڈی کے اندر کسی بھی قسم کو خلوس پایا جاتا ہے لیکن اس کو چاپلوسی کہا جاتا ہے نا ڈاک صاحب اس کے چاپلوسی سے گردانے جاتا ہے بڑا چاپلوس آدمی اپنا مفاد پورا کرنے کے لئے ہنساسکے مل رہا ہے ادروائی اس کے چہرے پر تو مسکرات کبھی نہیں ہم نے دیکھی دیکھیں وہ تو منافقت ہو گئی سیدھی سیدھی کیونکہ اس نے اس حکمت کو منافقت کے طور پر استعمال کیا لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین طریقہ بتایا کہ سوال کا سلیقہ بھی آدھا سوال ہے یعنی یہاں پر آپ کو آدھی اقل کی طرف نشاندہی کر رہا ہے سرکار کی احادیث مبارکہ کا یہ بہترین ایک علم جو ہے ہمیں ایک طرف اور لے کے جا رہا ہے آپ دیکھیں دیکھیں جدید علوم اپنی جگہ پر ہیں بی ایس فوق ایک بات اور کرتے ہیں اس کے اندر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں جب میان عربی کی بات کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بھی مفاد عامہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے بعد بھی مفاد عامہ کا ذکر ہوتا ہے یعنی انسان دونوں جانب سے اپنے دائیں جانب سے بھی اور اپنی بائیں جانب سے بھی یعنی سوال کے دائیں جانب سے بھی اور جواب کے آخیر میں بھی ایک ہی چیز سے جڑا ہے اور وہ ہے مفاد عامہ یہاں پر کیا ہے کہ انسان جب مفاد پرستی کی طرف سوچنے لگتا ہے تو اس کو بہت سارے گناہوں سے نبرد آزمہ ہونا پڑتا ہے اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے جو کہ حکمت سے خالی ہے دو بنیادی باتیں ہیں جس کو آپ حکمت سمجھ سکتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اس بات کا علم لیکن صرف علم ضروری نہیں ہے اس کی پیکٹیکل اپروچ اس کی پیکٹیکل اپروچ آپ کو اس لئے سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جب آپ اس کا عمل کر کے دکھائیں تو اس عمل کے لیے آپ کی دانائی کا ہونا بہت ضروری ہے جو اس کا آخری کانسٹیٹوئنٹ ہے وہ ہے رائے کا قائم کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پنہا ہے تو وہ جیسے ہی زبان کھولتا ہے تو اس کی دانائی اور اس کے فہم اور ادراک کی جو گہرائی ہے وہ سمجھانا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے انسائیڈ سے جو کچھ جیسا وہ ہوتے ہیں ویسے ہی دوسرے کے حوالے سے رائے قائم کرتے ہیں اگر وہ خود اتمنان کی کیفیت میں ہیں ان کو حکمت کثیر ملی ہوئی ہے ان کو خیرے کثیر ملی ہو تو دوسرے کے لیے خیر ہی سوچیں گے اگر ان کے اندر بد موجود ہے تو وہ دوسرے کے لیے بد ہی سوچیں گے اس کا آخری جو کانسٹیٹوئنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے پریکٹیکل اپروچ ٹوورز رائٹ سیلیکشن یعنی آپ نے فیصلہ تو کیا فیصلہ سازی بہت بہترین یعنی آپ نے فیصلہ تو کیا لیکن اس کی اہمیت آپ کو کون بتائے گا یا اس کی کانسٹیٹوئنٹ آپ کو کون بتائے گا وہ آپ کو حکمت ہی آگاہ کرے گی کہ آپ نے یہ فیصلہ درست کیا نتاج سے پہلے یا غلط کیا بہت امدہ انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے جواب کو مکمل فرمائے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکمت و دانائی کے لوازمات اگر ہم جاننا چاہیں تو اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہو رہی ہے انشاءاللہ جانیں گے ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج حکمت کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متعلق کرتے ہیں سیرت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا متعلق کرتے ہیں اور سیرت اہل بیعت اتھار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا متعلق کرتے ہیں تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی حکمت پنہا نظر آتی ہیں وہی اقوال اور وہی آپ کے جو اقوال ذریع جو ہے آج ہمارے لئے رہنمائی اصول قرار پاتے ہیں چونکہ وہ دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ گفتگو کرنے والے نفوس قدسیہ تھے آج ہم بات کر رہے ہیں حکمت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکمت بھی ایک مومن کی گمشدہ میراس ہے اگر اسے حاصل کر لیا جائے تو انسان اپنے ارتقائی منازل کو پا سکتا ہے کیا فرمایے گا مفتی صاحب اس حوالے سے کہ حکمت و دانائی کے لوازمات اگر ہم جاننا چاہے تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمایے ہیں ابتدان جو میں نے عرص کیا پھر ڈاکٹر صاحب نے سائنسی حوالوں سے مفصل بیان فرمایا تو میں نے ابتدان جو تین باتیں کی تھیں ایک تو یہ ہے کہ حکمت جو ہے وہ حاق کاف میم سے حکم بھی ہو سکتا ہے جیسا فیصلہ کرنے والا حکم جسے کہتے ہیں اسی سے حکومت بھی ہے اور اسی سے حکمت بھی ہے تو چاہے حکمت میں حکیم ہو یا چاہے حکومت میں حاکم ہو یا چاہے حکم میں حکم ہو ان تینوں چیزوں کی بنیاد اگر دیکھیں جڑے کھوڑنا شروع کریں تو اس میں حکمت نظر آئے گی دانائی سمجھداری اگر دانائی سمجھداری بصیرت نہ ہو تو نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے نہ کوئی حکومت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی حکیم بن سکتا ہے یہ تو بات بالکل تے ہے اب وہ حکمت اور دانائی کی کچھ لوازمات ہیں جسے بیان کرنا انتہائی ضروری ہے اور دیکھیں بعض اوقات ایک حکیم ہوتا نہیں یعنی حکمت والا ہوتا نہیں اور وہ حکمت والا بنا پھرتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ خاموشی جو ہے وہ بہترین زیور ہے کہ جب تک بندہ خاموش ہے تو وہ کوئی کچھ بھی سمجھ لے کچھ بھی سمجھ لے کہ یہ علامہ فارما ہے لیکن جہاں پر اس نے موں سے بات نکالی اور یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جن کے ساتھ یہ مطلب جن کی موجودگی میں یہ ہوا میں جب اولہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے اوپر بھیجا گیا کہ جی لیبریری میں کتابیں ہیں تو وہ ان سے آپ لیبریری سے آپ کتابیں لے لیں میں پڑھ گیا اوپر وہ بھی ہمارے استاد تھے تو اتنے میں وہ باتیں ہی کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص آئے جس نے بڑا امامہ پیناوا تھا تو وہ ہمارے استاد یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا علامہ فہم آیا ہے امامہ سی تو جی اٹھ کر اس سے گلے ملے اور اس سے اس کے بٹھایا اور کہا کہ چائے منگو آو بھائی چائے آئی تو چائے سامنے رکھی ہوئی تھی تو اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ہے تو کہا جوسف یعنی اس کو نام لینا بھی صحیح نہیں آیا تو اب ان کو سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کتنا بڑا علم ہے تو بولا کہاں سے آیا ہوں بولا استاد جی پڑھنے کے لیے آیا ہوں میں یہاں پر درس نظامی میں اولم داخلے کے لیے آیا ہوں تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمت کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے لیکن وہ کئی سے حکیم نہیں ہوتا وہ حکمت والا نہیں ہوتا اب یہاں ہم پر کتنی ذمہ داری آیت ہو جاتی ہے کہ اس معاشرے میں آنکھیں ہماری کتنی کھلی رہنی چاہیے کہ کسی سے بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی ایک بہت اہم بات اس میں بھی حکمت ہے اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر عمامہ شریف پہننے والا ہر داری سے جانے والا عالم نہیں ہوتا اور وہ مفتی نہیں ہوتا یا وہ حکمت والا نہیں ہوتا ہاں جس نے کیا حاصل وہ بلکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بعض وقت آپ نے دیکھا کہ بلکل شخص جو بظاہر کچھ بھی معلوم نہ ہوتا ہو لیکن جب وہ بات کرنے کے لیے زبان کھولتا ہے تو ہم اشش کر بیٹھتے ہیں بلکہ حکیم لقمان جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے بلکہ پوری سورہ جن کے نام سے سورہ لقمان بلکہ حد آتیین لقمان الحکمت میں نے جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھی آپ جانتے ہیں کہ شکل و صورت میں کچھ بھی نہیں تھے اور ایک حبشی تھے کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھا تو کہا کہ عیب نکالا کہ تمہاری صورت کیسی ہے تو بڑا پیارا جواب دی ہے کہا کہ نقش میں عیب لگا رہے ہو یا نقاش میں عیب لگا رہے ہو یہ ہوتی ہے حکمت اس کا تعلق شکل و صورت سے نہیں ہوتا اس کا تعلق بصیرت سے ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت ٹھیک ہے بظاہر دیکھنے چیزوں کے لیے بصارت ضروری ہے لیکن دعا کرنا کہ بصیرت نہ چھن جائے بصیرت چھن گئی تو سب کچھن گیا اسی لیے فرمایا جو آپ نے کوٹ بھی کیا یہ بقاعدہ روایت میں موجود ہے کہ حکمت ایمان والے کی مومن کی گمشدہ چیز ہے اسے چاہیے کہ اسے حاصل کر لے اب حکمت کے لوازمات میں آپ دیکھیں میں نے اتنی باتیں کی ایک تو قصت علم علم کی قصت ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ علم کچھ بھی نہیں اور حکمت کی باتیں یہاں سے اقوالیں ذریع پڑا وہاں سے پڑا لیکن یہاں میں ایک چیز آپ طالب علمانہ شیئر کروں گا اپنے ناظرین سے بھی کہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی اکیڈمک کالیفیکشن نہیں نظر آتی نہ وہ کسی مدر سے گئے لیکن اتنے زبردست ان کے اقوال ملتے ہیں اور اتنے کمال اسے ہی اسے علم لدنی کہا جاتا ہے جس کی موسر آریہی صلی اللہ علمانہ نے تمنہ کی تھی کہ مولا مجھے علم لدنی والے سے ملا اور پھر خزر آریہی اسلام سے ملاقات کے لئے گئے تھے ایک ہوتا ہے علم قصہ بھی جو معاصل کرتے ہیں لیکن علم لدنی جو اللہ رب العالمین اتا فرماتے ہیں کیا بات اچھا ایک تو قصت علم ہو چاہے وہ اکیڈمک ہو چاہے وہ علم لدنی ہو علم لدنی ہو تو کیا بات ہے اچھا اس کے ساتھ اس علم پر عمل بھی ہو بغیر علم کے کبھی حکمت نہیں آتی بغیر عمل کے کبھی حکمت نہیں آتی پھر مشاہدات ہو اس کے اس کے علاوہ نتیجہ اخص کرنے کی صلاحیت ہو اس کے علاوہ مشاہدات اور تجربات سے استمباد کرناوں سے آتا ہو اتنے مشاہدات نہیں کہ وہ دو سال پہلے واقعہ ہوا اس میں چوٹ کھائی پھر اس کے بعد وہی واقعہ ہو رہا ہے تو وہی کام کر رہا ہے ایسا نہ ہو بلکہ استمباد کرنے کی قوت بھی ہو کے نہیں ہے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا اس میں مجھے نقصان ہوا تھا اب مجھے ایک کام نہیں کرتا اس کے علاوہ قوت حافظہ اس کا مضبوط ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ غور اور فکر کرنے کی صلاحیت ہو ایسا نہیں کہ حکیم وہ ہوگا جس کو غور اور فکر کرنا آتا ہی نہ ہو غور اور فکر کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو تحمل ہو بردباری ہو معاملے کی گہرائی تک پہنچے معاملے کی گہرائی تک پہنچے بلکہ معاملے کی گہرائی پر پہنچ کر جو پوشیدہ معاملات ہیں ان کی بھی جانچ پر تار کرنے کی صلاحیت رکھے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب چھ سنہ حجری میں سلح حدیبیہ ہوا آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی بصیرت دیکھیں اللہ رب العالمین فرمانا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا فرمائے جیسی بصیرت جیسی حکمت میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ہے میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہ لقمان حضرت لقمان کو جو بصیرت حاصل ہوئی یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی علم کا صدقہ ہے علم قطرہ ہے جو علم آپ کو عطا فرمائے جو حکمت آپ کو عطا فرمائے کسی کے پاس نہیں سنے حدیبیہ ہو رہی ہے اور بظاہر تمام کی تمام جو کنڈیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی بصیرت یہ دیکھیں کہ آپ اسے پڑھ رہے ہیں اسے مان رہے ہیں صحابہ اکرام ارز کریں یا رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ کیا ہم عزت والے نہیں ہیں کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے فرمایا سچا ہے تو یہ زلت ہم پر مسلط کی جا رہی ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ جن کی بصیرت ان سے بڑھ کر ہے تو کہا کہ الزم حرضہ ان کی لگام کو تھامے رہے ان کی دامان کرم سے وابستہ رہے یہ اللہ کے رسول ہیں جو کریں گے صحیح کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد چند مہینوں کے بعد چند مہینوں کے بعد یعنی چھ سنے ہجری میں یہ سنہ حدیبیہ ہوا اور آٹھ سنے ہجری میں فتح مکہ ہوا لیکن چند مہینوں کے بعد وہ صحابہ اکرام کے سامنے آ گیا کہ وہ بجائے کنڈیشنز مسلمانوں کے لیے غلط ہونے کے انہا فتحنا لگا فتح مبینہ لیکن صدق اللہ رسولہ روئیہ بالحب لتدخلن للمسجل الحوامہ انشاء اللہ وہ خواب جو دیکھا آپ نے وہ سچا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھے انداز میں صلیح حدیبیہ پر نبی کریم علیہ السلام کی بصیرت مبارکہ کے حوالے سے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھیں سیدنا صدق اکبر رضی اللہ تعالی منکرین زکاة کا معاملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی نرمی کیجئے نرمی کیجئے کہا کہ نہیں نرمی نہیں کروں گا اس معاملے میں کیوں ان کی حکمت بصیرت تھی فرمایا کہ کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں رسی کا ایک ٹکڑا بھی بطور زکاة دیتا تھا آج دینے سے انکار کرے گا تو سیدنا صدق اکبر فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا اسی طریقے سے آپ دیکھیں پردے کے معاملات میں یا آزان کے معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو فرما رہے ہیں بعد میں وحی الہی قرآن میں ایز ایز جو نازل ہو رہی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں تو یہ وہ حکمتیں ہیں جو آقا علیہ السلام کے صدقے میں صاحب اکرام کو حاصل ہوئے ہیں بہت اچھے لوازمات مفسی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمائے کہ صاحب علم ہو علم پر عمل ہو مشاہدہ بہت قوی ہو ابزرویشن بہت قوی ہو پھر یہ کہ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھے جو سابقا چیزیں ہیں پھر قوت فیصلہ ہو اب قوت فیصلہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے فیصلے بڑی اجلت میں کر لیے جاتے ہیں کسی قسم کی حکمت کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اور بعد میں کف افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری علم میں یہ بات نہیں تھی ہمیں اس وقت سمجھ نہیں تھی اس حوالے سے میں سوال قائم کرنا چاہوں گا کہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ قابل مبارکباد ہے قابل رشک ہے وہ شخص جسے حکمت دی گئی اور وہ اس کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا قوت فیصلہ کے لیے کن امور کا ہونا بہت ضروری ہے یہ آج کی اس پروڈرام کا بہت عام سوال ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی حلم والا نہیں سوائے لغزش والے کے اچھا ڈاکسر آپ کے جواب کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جہاں سے آپ نے انشاءاللہ آغاز کیا ہے اس کو یہی سے کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حکمت آج ہمارے پروڈرام کا موضوع ہے اگرچہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو کتابی موضوع ہے عام طور پر کتب میں اس کے حوالے سے بزرگان دین کی بڑی بڑی تحریریں مل جاتی ہیں بہت نایاب تحریریں اس پر موجود ہیں کتب موجود ہیں لیکن جب گفتگو میں یہ موضوع آتا ہے تو یقیناً اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے ڈاکٹ سب میں چاہوں گا کہ اس سوال کے جواب کو دوبارہ سے اس حدیث مبارک کے ساتھ آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارز کر رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی حلم نہیں سوائے لغزش والے کے اور کوئی حکیم نہیں سوائے تدبیر والے اب دیکھئے یہ جو تدبیر ہے بسیکلی یہی حکمت ہے قرآن کریم میں چورانوے جگہ اس حکمت کا ذکر کیا گیا چورانوے نائنٹی فور جگہ اس حکمت کا ذکر کیا گیا اور یہ حکمت گاہے بگاہے مختلف ذرائع سے اللہ رب العزت اس کو بتا رہا ہے اور یہ کتاب حکیم ہے یعنی حکمت کی کتاب ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ علم کی کتاب کے ساتھ جو حکمت کی کتاب ہے اس کا مطلب ہے یہ عمل کی کتاب ہے اس میں مستقل عمل موجود ہے اگر میں ایک دوسری بات آپ سے ارز کروں کہ ایکچولی اوبزرور کیا چیز ہے اوبزرویشن کیا ہے اور اس کی ریلیٹیوٹی کیا ہے جب بھی آپ کسی فیصلے کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ظاہر اس کا کیا نظر آ رہا ہے دوسرا اس کے شواہد جو مشاہدات آپ کو نظر آ رہے ہیں جو وٹنسس آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ کیا ہیں اور تیسرا آپ کی اپنی حکمت آپ کا اپنا تدبر آپ کا اپنا فہم یہ بنیادی اجزاء ہیں جو بنیادی طور پر مل کر کہ ایک حکمت کو اور حکمت ساز فیصلے کو جو ہے اس کو بناتی ہیں اب مثال کے طور پر جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کون اس میں کس طریقے سے وہ فیصلہ کرتا ہے کس معاملے کو کس ٹائم پہ کیا جانا ہے یہ سب سے اہم بات ہے کچھ لوگ ایسے ہی مطلب آج ایک چیز کی ضرورت نہیں آپ خامہ خائد مبارک کہنا شروع کر دیجئے ہر چیز کا موقع محل ہونا چاہیے دیکھئے کبھی کسی بچے کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آیا جاتا ہے لیکن اس کی غلطی کے اوپر اس کے ساتھ تھوڑی سختی کی جاتی ہے یہ حکمتی ہے لیکن کچھ لوگوں کے مزاج ایسے ہیں کہ ایک ہی قسم کا مزاج گھر میں چل رہا ہے آج خدا نہ خاصتہ بیوی سے اگر سالن کے اندر کوئی نمک زیادہ ہو گیا تو وہ پلیٹ توڑنے کی عادت جو ان کو شروع سے ہے وہ اب تک رہے گی وہ پلیٹ توڑ دیں گے بھائی بچوں کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر بچے نے غلطی کر دی تو بجائے اس کے کہ آج ڈانٹ ڈپٹ سے یا پیار سے سمجھا لو یا کچھ اور ترتیب یا حکمت سے کسی تدبر سے سمجھا لو تو پلیٹیں ٹوٹتی نہیں ہیں پلیٹیں میں سب نہیں اب معاملہ آج کل ابھی تک ایسا ہی ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کچھ مثالیں ایسی نظر آتی ہیں تو پلیٹیں توڑنے والے ہو سکتا ہے کیا فرمائے گا مفتی صاحب پلیٹیں ٹوٹتی ہیں آج کل نمک زیادہ ہونے ہیں آج کل سال پہلے کی بات کرنا ہے لیکن آج کل مشاہدے میں اُلڑ بھی آگے ہیں بہل یہ ایک تدبیر کا انصر جو ہے صحیح موقع پہ استعمال کرنا یعنی جس وقت اس کام کا کیا جانا تھا اس کو اس وقت کرنا بہت اہم ہے پھر اس کے اندر جو دوسری اہم چیز ہے آپ موقع شناس ہونے چاہیے موقع شناس سے مراد یہ نہیں کہ آپ مفاد پرست ہونے چاہیے موقع شناس سے مراد یہ ہے کہ اس موقع کو مفاد عامہ کے لیے کس وقت بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے یا اس کے بہترین مفادات یہ اس کے بہترین فوائد کس موقع پہ نکل سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک بہترین مثال دوں یہ نیچنل سیلیکشن ہے آج کل ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے لیکن دیکھیں گے کہ پھل بھی اپنے موسم پہ پیدا ہوتا ہے تو بات کا انداز اور بات کا جو سٹائل ہے یا کسی بھی حکمت کا فیصلے کا جو انداز یا کسی بھی فیصلے کے حوالے سے جو وقت متعین ہے اس کے حوالے سے ہی چلنا بہت بہتر ہے اس کی ترتیب پر ہی چلنا بہت بہتر ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں لوگ اتنا زیادہ ڈس ہارٹڈ ہو جاتے ہیں کسی بھی فیصلے کو کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہم سے نہیں ہوتا وہ کوئی بھی ایکشن پرفارم ہی نہیں کرتے اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں یہ کام ہم سے نہیں ہو جاتا آپ تو اپنے حکمت سے اور اللہ رب العزت کے دیئے ہوئی آپ کو جو علم ہے اس کے ذریعے سے آپ جو آپ کے اگینس جو عوامل آ رہے ہیں ان کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کیجئے ایسے معاملات جو آپ کے خلاف چل رہے ہیں ان کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کیجئے تیسرا جو اہم ترین مسئلہ ہے اس کے اندر مجھے وہ بات نظر آتی ہے ایک سپلیمنٹ ہے مینٹل سپلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ مینٹل سپلیمنٹ کیا ہے کہ انسان فعلہ مہا فجورہا و تقوہا یعنی انسان کے پاس وہ سیلیکشن موجود ہے اس کے اپنے انسائیڈ کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے یعنی فلاہ کا راستہ تو آپ کو اس کتاب حکیم نے بتا دیا لیکن آپ کو سیلیکشن کرائیٹیریا پر چھوڑ رکھا ہے کہ سیلیکٹ اصل میں آپ نے کرنا ہے وہ سیلیکشن بہترین سیلیکشن اسی وقت ہوگی جب آپ اپنے تدبر اپنے فہم اور اس کے ادراک کے ساتھ کریں گے یعنی آپ ایسا نہیں ہے کہ مطلب انسان کو خامخہ بھیج دیا گیا اور اس سے پوچھا نہیں جائے گا یعنی جو زبان کے الفاظ ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہم زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں وہی لفظ نکالیں جسے ہم اللہ کے حضور قیامت کے دن ثابت کر سکیں یعنی مسلمان کے زندگی تو ایسے ہے کہ اپنے عامال کے حوالے سے تو در کنار رہا اپنے الفاظ تک کو بھی ہمیں ثابت کرنا پروف کرنا پڑے گا یہ تمام امور مل کر کہ ہمیں ایک حکمت کی طرف لے جاتے ہیں دیکھیں قرآن کریم بنیادی طور پر چار اہم نکات ہمیں دیتا ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہمیں ملتے ہیں آپ کے کام کیا تھے آپ کس لیے تشریف لائے دیکھیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بنیادی کام دیئے گئے پہلا کام تلاوت کلام پاک جو کہ بہت سادہ سا دوسری بات تسکیہ جو کہ اہم ترین بات تھی کہ گیارہ سال تک کمو بیش گیارہ سال تک آپ صحابہ تسکیہ کرتے رہے تسکیہ کی تعلیم دیتے رہے بہت نرمی کی طرف مائل کرتے رہے وہ صحابہ پھر ابر کے سامنے آئے اور دنیا پر انقلاب کی وجہ بنے پھر اگلا جو اسٹیپ ہے اس کے بعد جو کتاب کی تعلیم تھی اب جب تسکیہ ہو گیا تو سرکار کے ساتھ وہ صحابہ بھی مل کے کتاب کی تعلیم دے رہے سرکار کے ساتھ اور پھر آخری جو اہم ترین جزو ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ تعلیم حکمت ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ہوں ٹھیک ہے جو بنیادی چیز ہمارے تک لے کر کے آئے وہی حکمت ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے جب شیطان کے آگے انسان پر فخر کیا وَعَلَّمْ آدَمَ الْأَسْمَاعَسِ جب اللہ تعالی نے اس کو علم اطا کیا آدم کو وہ علم کیا تھا وہ علم حکمت ہی تو تھی کہ وہ جب اللہ کو دیکھا اس نے اور اللہ کی حکمت کو دیکھا اور تمام لوگوں کو سجدے میں دیکھا اور اللہ رب العزت کی بڑھائی کو دیکھا تو اس وقت وہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اللہ تو ہی سب سے بڑھا رہا ہے اور تو ہی خالق ہے یہی انسان کے حکمت اور دانائی تھی جہاں پر انسان سے شیطان دھوکہ کھا گیا مار کھا گیا اور آج انسان اشرف المخلوق ہے نجلی احمد صدق کالر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا سبان مختصر ساتھ سے انہوں نے یہ سرمایا تھا کہ حضرت لقمان کو جو حکمت ملیدی وہ حضور کا تیز تھا تو صرف وہ میرا مجل سبانی بات نہیں آئی کہ حضرت لقمان کا دور تو حضور سے بہت تہلے کا دور تھا کیونکہ پاس میرا بجھا چاہیے ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ سوال جو ہے بہت سے لوگوں کی رہنوائی کر دے گا سورہ لقمان موجود قرآن کریم میں اور ان کی حکمت کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے کیا فرمائے گا میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اس کائنات میں پہلے انسان آدم علیہ السلام تو یاد رکھیں کہ وہ ہم سب کے آباؤ اجتاد میں سے ہم سب کے باپ ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو رجوع الاللہ ہونا ہوا وہ بھی حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوا اور میں نے ہی کہتا قرآن کہتا اگر نام محمد راہ نیا ورد شفی آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجی فتلقہ آدم میں ربی کلمات فتابہ علی تفاصیل اٹھائیں کہ وہ کلمات کیا تھے اللہمہ انی ایسر وکا بحق محمد اس سے آگے جائیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مقام جودی پر خیلیت سے گئی تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کا صدقہ تھا اور اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہوئی کونی برد و سلامہ تو وہ میرے آق علیہ السلام کے نور نبوت کا صدقہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے حسن کی چھینٹوں کا صدقہ تھا تو یہ تو ظاہر ہے کہ اور اس کا ماخص کیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اللہ حکم اللہ کیا کہنے اچھا حصول حکمت کے ماخذ اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا ماخذ دیکھیں حصول حکمت کے ماخذ پر اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ظاہرے کہ اس کے لیے تو کافی وقت درکار ہے لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ارس کروں گا اور جو کام کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو میں نے قوت فیصلہ کی بات کی ہے یا ایک مقابل سے بات کرنے کی ایک یاداش کا حاضر ہونا قوت حافظہ کا ہونا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دوست بھی ان کے پاس آ جائے تو وہ باہر نکلتا ہے تو بھرا بھلا کہتے ہوئے نکلتا ہے کہ اس کو تو بات کرنے کی تمیزی نہیں ہے دوستوں کے ساتھ ایسی بات اور بعض ایسے معاملہ شناس لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ دشمن ان کے پاس آئے تو باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی یار اخلاق والا نہیں ہے اور باتیں مانتا وہاں نکلتا ہے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ چاہے دشمنیے کتنی کیوں نہ ہوں وہ کہتا ہے آنے تو میرے پاس آئے تو صحیح بات تو کرے جب بات کر کے جاتے تو بالکل ان کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہے معاملہ شناسی یہ ہے حکمت جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو دوسروں کو اپنا بنانا نہیں آتا بلکہ ہم اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں ہم اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں اب جو لوازمات ہے بلکہ لوازمات کیا ماخذ ماخذ کیا ہوتا ہے کہ جس سے حکمت کو لیا جائے جس سے کسی چیز کو لیا جائے حاصل کیا جائے سب سے بڑا جو ماخذ ہے وہ حکمت کا وہ کیا ہے وہ معرفت باللہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا یہ سب سے بڑی حکمت ہے جس نے اسے پا لیا گوئے کہ سب کچھ پا لیا اچھا اسی طریقے سے معرف جو حکمت ہے اس کا ایک ماخص مخافت اللہ رأس الحکمتی مخافت اللہ حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف ہے جس سے اللہ کا خوف ہوگا نا اچھا یہاں پر ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنس نہیں کر پاتے حکمت میں اور جھوٹ میں کوئی حکمت کر رہا ہو یہ تو جھوٹ ہے بھائی جھوٹ بول رہا ہو تو کہتا ہے حکمت کر رہا ہے جھوٹ اور حکمت میں اگر کوئی ڈیفرنس پیدا کرتا ہے تو یہی مخافت اللہ یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی معرفت جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی لوگوں کے درمیان منافقتیں نہیں کرے گا بلکہ ہمیشہ حکمت بھرے فیصلے کرے گا جو کہ اس کے بھی کام آنے والے ہیں اور آگے جو فریقین ہیں ان کے بھی کام آنے والے ہیں اسی طریقے سے پھر اس کو اور تھوڑا سا اب نیچے لے جائیں تو پھر جب کسی کو معرفت بھی لاحاصل ہو جائے کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف مل جائے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ شکر بھی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے پھر اسے اس کے عمل میں احتیاط پیدا ہو جاتی جب وہ حکمت اگر اسے اللہ رب العالمین عطا فرما دی تو پھر وہ کب گناہوں کی طرف جائے گا حکمت کی تو تعریف یہی ہے کہ کسی چیز کی کسی چیز کے برے نتائش کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی تلقین کرنا اور کسی چیز کے اچھے نتائش کی وجہ سے اس کو اختیار کرنے کی تلقین کرنا تو جب وہ خود حکیم ہوگا خود حکمت والا ہوگا تو وہ عمل میں بھی احتیاط کرے گا وہ عمل کرے گا کہ جو اللہ کے سامنے سرخروی کا سبب بنے اس عمل سے دور ہو جائے گا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی ہوگی پھر اس کے بعد اس کو اور نیچے لائیں تو احکامات میں درجہ بندی ہے اور نیچے لائیں تو حکمتیں معاملات ہیں دنیاوی معاملات ہیں یعنی جب کسی میں اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو جائے کسی میں اللہ تعالی کی معرفت پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سواری دنیاوی معاملات اس کے ٹھیک پیداتے ہیں اور میں آخر میں ایک بات اذکروں گا کہ حکمت بعض اوقات یعنی گلے بھی پڑھ جاتی ہے اگر غلط حکمت ہونا تو وہ تھوڑی سی گلے پڑھ جاتی ہے مجھے کسی نے وارس اپ پہ ایک واقعہ بھیجا مجھے نہیں پتا کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے لیکن ہے واقعہ کہ ایک شخص نے کسی عالمہ سے شادی کی اور عالمہ سے شادی کی تو عالمہ نے کہا کہ دیکھو جی آپ کے والدین کی خدمت کرنا مجھ پر لازم نہیں ہے کہاں ٹھیک ہے وہ ذرا روب میں آ گیا کہا کہ بھئی دیکھو یہ شریعت کا حکم ہے اچھا مجھے الگ گھر دلواؤ گے بھرکل ساری چیزیں ہو گئی اب الگ گھر کے لیے اسے زد شروع کر دیں اور زد انتہائی بڑھا لی کہ میں بس واپس جا رہی ہوں میں جب تک الگ گھر نہیں ہوگا تو میں واپس نہیں آوں گی اس نے کسی عالمہ دین سے رابطہ کیا تو اس عالمہ دین نے کہا کہ اس کو کہو کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں کیونکہ تم الگ گھر لے لو وہاں رہو میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے شادی اور کر رہا ہوں وہ والدین کی خدمت بھی کرے گی مجھے کھانا بھی بنا کر دے گی تو اس نے کہا نہیں میں کس کے لیے ہوں میں رہوں گی میں خدمت بھی کروں گی اور اسی گھر میں رہوں گی تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے میں بہت شکریہ دعا کروں گا مفت صاحب آپ تشریف لائے اور صاحب آپ تشریف لائے ناظرین گرامی حکمت کے موضوع پر آج بات ہوئی اور حکمت کو مختلف متبادل الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اب یہاں جو ترکیب ہے وہ بھی بمان حکمت ہی استعمال کی گئی ہے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ روشنی روشنی سب کے دیئے روشنی روشنی سب کے دیئے روشنی روشنی سب کے دیئے روشنی